موسیقی سال دوہزار پانچ میں نیوزی لینڈ کے لنکن میدان پر ایک کرکٹ میچ کھیلا دیا تھا یا کوئی عام کرکٹ میچ نہیں تھا میچ آئی سی سی مہیلہ ونڈے وشف کا فائنل تھا اور عامنے سامنے تھی آسٹریلیا اور بھارت کی مہیلہ ٹیم اس میچ میں آسٹریلیای ٹیم نے بھارت کے سامنے دو سو سولہ رنوں کا لکشے رکھا تھا جس کے آگے مطالی راج کی کپتانی میں بھارتیہ ٹیم صرف ایک سو سترہ رن بنا کر سمٹ گئی تھی فائنل پہ ٹیم انڈیا کو دل توڑنے دینے والی خار ملے اس کے بعد بھی بھارتیہ مہیلہ ٹیم کو دوہزار سترہ ونڈے اور دوہزار بیس ٹی 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 وشف کپ میں چیمپئن بننے کا موقع ملا لیکن وہ چوک گئی بھارتیہ مہیلہ کرکٹوروں کے دل میں ہمیشہ سے ایک ٹیس تھی ایسی ہی ایک قصق ٹیم کی پر ویسپینر نوشین الخدیر کے مند میں بھی تھا جو 18 سال پہلے ہوئے آسٹریلیا کے خلاف بندے وشف کپ کے فائنل میں بھارتیہ ٹیم کی صدح سے تھی اس میچ میں وہاں گیند بازی اور بلے بازی دونوں میں کچھ خاص نہیں کر سکی تھی لیکن جیسے ہی انہیں انڈر نائنٹین مہیلہ ٹیم میں کوچ کے ذمہ داری ملی تو مانو نوشین کو وشف چیمپئن بننے کا دوسرا موقع مل گیا نوشین نے ٹیم کے ساتھ جڑ کر کڑی محنت کی اور اس کا نتیجہ یا ہوا کہ آج انڈر نائنٹین مہیلہ ٹی ٹیم وشف کپ میں بھارتیہ ٹیم چیمپئن بن گئی ہے آئی سی سی وشف کپ میں بھارت کی اب پہلی ٹیم بنی ہے جیہوں نے خطاب اپنے نام کیا ہے نوشین نے بھارت کے لیے سال دوہزار دو میں ونڈے کرکٹ سے اپنا ڈیبیو کیا تھا اس کے بعد وہ ٹیم انڈیا کے لیے اٹھتر میچ کھیلی جس میں 3.57 کی ایکانومی ریٹ سے سو وکٹ لیے اس فارمیٹ میں ان کا سروس پردشن چودہ رن دے کر پانچ وکٹ لینے کا رہا وہیں ٹیسٹ کیکٹ میں انہوں نے پانچ میچوں میں چودہ وکٹ لیے لپکی ٹی 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 انٹرنیشنل میں بھی وہ ایک وکٹ لے چکی ہے نوشین بھارت کے ٹیم کے لیے اپنا آخری مقابلہ سال دوہزار آٹھ میں آسٹریلیا کے خلاف سیڈنے میں کھیلا تھا آئی سی سی نے پہلی بار انڈر نائنٹین ٹی ٹوئنٹی ویشف کپ آئیو جن کیا جس کے پہلے ہی سنسکرن میں ٹیم انڈیا چیمپئن بنی ٹونامنٹ میں بھارتی ٹیم کو صرف ایک میچ میں ہار ملی ہے وہیں فائنل میں ٹیم کی کپتان شیفالی ورما نے ٹوچ جیت کر انگلائنڈ کو پہلے بلے بازی کا نیوتا دیا اور وہ صرف 68 رن کے سکور پر ڈھیر ہو گئی بھارت کے لیے اس دوران گیند بازی میں ٹی سادھو، ارچنا دیوی اور پاشفی چوپرا نے دو دو وکٹ لیے اس کے علاوہ منت کشیپ، شیفالی ورما اور سونم یادف کے خاتے میں بھی ایک ایک وکٹ آیا بلے بازی میں ٹیم کے لیے ورما نے ایک گیارہ گیند نے پندرہ رن برائے جبکہ سومیہ تیواری اور جیت ریشا نے 24-24 رنوں کی پاری کھیلی بلے بازی میں ٹیم کے لیے ورما نے ایک گیارہ گیند میں پندرہ رن بنائے جبکہ سومیہ تیواری اور جیت ریشا نے 24-24 رنوں کی پاری کھیلی اس طرح ٹیم انڈیا نے چودہ آور میں تین وکٹ کھو کر لکشے کو حاصل کر لیا